تو ایوریون فائنلی یہاں پر دہلی انیویورسٹی پی جی کا ایڈمیشن سٹارٹ ہو چکا ہے آپ لوگ کے ساتھ میں نے یہ شیڈیول جو ہے یہاں پر اور لیڈی بتایا تھا اس میں کیا کیا چیزیں ہیں لاسٹ ڈیٹ جو ہے دس اگست ہے دس اگست سے پہلے آپ سبھی لوگ کو فرم کو فلپ کرنا ہے باقی میں ڈیٹیل ویڈیو اور لیا ہواں مطلب ابھی تو یہاں میں بات کروں کہ فرم کیسے فلپ کرنا ہے باقی جو سی ایس ایس کی اور بھی جو پٹیکلر چیزیں ہوں گے یا آپ کی جو کوئیری ہیں وہ میں آپ کی سولو کر دوں گا تو یہاں پر دس اگست لاز ڈیٹ ہے ایڈمیشن یہاں پر آپ لوگ آ رہے ہو جب پورٹل پر میں ہوم پر آتا ہوں کافی بچے یہ کہہ رہے ہیں بھائی ہم پی جی کے یہاں پر جا رہے ہیں سیکشن پر یہاں پر جب ہم نوٹیس این ایونسمنٹ سیکشن میں جاتے ہیں تب بھی ہمیں یہ کچھ نہیں دیکھنے وہ ملنا ہے لنک لنک جو ہے آپ لوگ کو اوپر شو کرے گا یہاں پر آپ کو ہائی لائٹ میں دیکھ جائے گا جیسے یہاں پر ریجسٹر پوسٹ گریجویٹ سی ایس ای ایس ٹھیک ہے تو میں اس پر کلک کروں ہوں کچھ بچے یہاں پر یو جی پر کلک کرے ہیں جیسے یہ والا یہ آپ کو دھیان سے دیکھو یہ یلو ہائی لائٹ جو ہے میرے ہی ماؤس کا آپ دیکھ سکتے ہو یہ جو آپ کو دیکھ رہا ہے یہ سی ایس ایس یو جی کا ہے اس کو آپ لوگ فل نہیں کرو گے ادر وائز آپ لوگ کو یہاں ہوگا نہیں ٹھیک ہے پی جی کا آپ لوگ کو فل کرنا تو پی جی کے لیے یہاں پر آپ لوگ کے لیے پوسٹ گریجویٹ اوپر ہائی لائٹ میں دیکھ رہا ہے تو اس کا جو لنک ہے اس طریقے سے شو ہوگا اس کا پٹیکولر لنک جو ہے میں اپنے ڈیش بہو سوری کمنڈ بوکس میں پن کر دوں گا یا پھر میں اپنے ڈسکریپشن بوکس میں اس لنک کو پیسٹ کر دوں گا آپ لوگ جب آو گے اس لنک کو کلک کرو گے اس طریقے سے شو ہوگا جیسے پی جی ایڈمیشن سی ایس ایس پی جی ٹو 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 اب یہ چیز آپ کو دھیان رکھنے بولیٹن اوف انفرمیشن یعنی اگر آپ کو بولیٹن پڑنا ہے تو آپ لوگ پڑھ سکتے ہو باقی آپ کو کرنا کیا ہے کیسے فرم فل اپ کرنا میں اپ لوگ دیٹیل میں بات کرتا ہوں باقی سبجیکٹ eligibility criteria paper course u tpg کا detail ویڈیو میں نے بہت ساری ویڈیو بنا رکھی ہیں جو ڈیو کے پی جی ایڈمیشن کے ریگارڈنگ ہے تو آپ جو جا کر چیک آؤٹ کر سکتے ہو playlist کا اندر ٹھیک ہے تو آپ لوگ اسے میں بات کروں گا سب سے پہلے آپ لوگ کو new registration پر کلک کرنا ہے میں کلک کر دیتا ہوں step by step دھیان سے سننا ہے آپ لوگ کو کوئی بھی چیز غلط نہیں ہونی چاہیے یہاں پر آپ لوگ کو سب سے پہلے اپنا جو ہے ریسٹریشن نمبر سی اوٹی پی جی کا جو ریسٹری اپلیکیشن نمبر ہے وہ فل کرنا ہے کیوں آپ لوگ کے سکور کارڈ پر مل جائے گا یعنی ریزلٹ پر مل جائے گا ٹھیک ہے یہاں پر آپ لوگ کا اپنا فول نیم فل کرنا ہے جیسے فور اگزامپل آنس فل کر دیتا ہوں میں جو تو آپ کی سیوٹی پی جی کے اس پر لکھا ہوا یہ چیز آپ کو دھیان نکھنے ڈیٹ و برث فل کر دینا جو سیوٹی پی جی میں دے رکھی ہے اپلیکینٹ کا ایمیل ایڈرس بیسکلی آپ اپنی ایمیل آئی ڈی دے دینا ایمیل آئی ڈی اس لیے دینا کیونکہ آپ کی کنفرمیشن جاتی ہے کنفرمیشن میل آتی ہے سب سے پہلے میں یار فرم فلپ کے پہلے یہ بات کر لوں جو آپ کی کographی میلی آفر یا فرم کود گھنے والی یہیں ڈی الدرہ موجود کے پہلے اور سوٹ پی اکیران ہوگی نہ ہو تو آپ کی فیس واپس نہیں ہوگی باقی سپورٹس کوٹا سپرمیسی کوٹا والے جو ہیں ان کی سور پہ ایڈیشنل چارجز لگیں گے تو یہ ہو گئی یہاں پہ ایمیل ایڈریس آپ اپنے ڈالنا وہی لیٹسٹ ہونی چاہیے جو آپ کی ہے ایمیل ایڈریس یہاں پہ ایمیل ایڈریس فل کر دینا پھر اس کے بعد آپ لوگ اپنا پاسورڈ بنانا منیمم چھے کریکٹر تو کم سے کم ہونے چاہیے پھر یہاں پہ دوبارہ سے جو آپ نے پاسورڈ فل کرتا وہی پاسورڈ آپ کے پاس ہونا چاہیے ری انٹر کر دینا یہاں پہ موبائل نمبر آپ لوگ اپنا فل کرنا پھر یہاں پہ اپنا دوبارہ سے موبائل نمبر فل کرنا یہ آپ کا کیپچا کورڈ ہے یہ آپ کا ریشٹر ہو جائے گا ریشٹر پہ جیسے ہی آپ لوگ کلک کرو گے اس طریقے سے آپ لوگ کو ایک اوٹی پی سینڈ کر جائے گا جو آپ نے میل فل کریے یہاں پر جیسے ہی آپ لوگ یہاں پہ اس OTP کو یہاں fill up کرتے ہو آپ کی mail verification ہوتی ہے جب آپ fill کر دیتے ہو اس کے بعد آپ کو دوبارہ سے اس طریقے سے portal شو ہوتا ہے جیسے یہاں پر دوبارہ سے اس طریقے سے portal شو ہوگا اب یہاں پر آپ کو کرنا ہے کیا ہے یہاں پر آپ کو login پر click کرنا ہے تو میں یہاں جو ہے login پر click کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پر آپ لوگوں میں دوبارہ سے بتا رہا ہوں آپ نے application number fill کرنا ہے password جو آپ نے ابھی بنایا تھا وہی click کرنا ہے پھر یہاں آپ کا capture code ٹھیک ہے تو یہاں میں click کر دیتا ہوں اب guys یہاں پر اس طریقے سے آپ کا portal شو ہونے والا یہاں پر profile select program cut scorecard اور my payment سب سے پہلے آپ لوگ اپنے profile پر click کرنا ہے profile پر click کرنے کے بعد آپ کو اپنی جتنی چیزیں وہ صدھار کر لینے ہیں صحیح سے کر لینے ہیں میں profile پر click کر لیتا ہوں یہاں پر ٹھیک ہے اب guys یہاں پر آپ کی کچھ details automatic fill ہو چکی ہوگی جو آپ نے پہلے دے رکھی ہے category اگر آپ کو change کرنی ہے تو کر سکتے ہو یہاں پر اگر آپ نے ctpg کے form میں کچھ غلط category دے رکھی تھی یا آپ اگر OBC سے تھے اور اب یہ نہیں بنا آپ کا document صحیح سے OBC کا central level کا نہیں ہے یہ 31 مہر 2030 کے بعد کا نہیں ہے تو پھر آپ general category fill کر سکتے ہو یہاں پر آپ اپنا gender نہیں یہ سب چیزیں کچھ بتانے لائک تو ہیں نہیں لیکن bullet آپ لوگوں کو اپنا fill کرنا ہے correct جیسے میں مان لیتا ہوں O negative ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ citizen آپ سے پوچھے گا پھر یہاں پہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ کہاں رہتے ہو تو state of domicile جو ہے basically ڈلی ہے ٹھیک ہے پھر mother 10 آپ سے پوچھے گا یہاں پہ mother 10 mother 10 میں آپ لوگ hindi fill کر لینا یا جو بھی آپ کی ہے وہ fill کر سکتے ہو یہاں پہ orphan کا یہاں پہ option no کر دینا religion جو بھی آپ کا hinduism ہے islam ہے christian ہے buddhism ہے jain ہے اور یہاں پہ بہت ساری چیزیں انہوں نے دے رکھے ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا میری ساری detail یہاں پہ ہو گئی اب یہاں پہ ایک چیز پوچھے گا جو آپ کو دھیان رکھنی یہ section بہت ضروری ہے اس کو اگر آپ غلط fill کر دیتے ہو تو آپ لوگ کو کوٹا نہیں ملنے والا basically ڈہلی university کا کوٹا ہے 50% کا تو basically یہاں پہ لکھائیں are you have you have you been a student of university of ڈہلی تو basically اگر آپ ڈیو سے پاس آؤٹ ہوئے ہو تو آپ لوگ yes کر دوگے یا تو otherwise آپ no کر دینا تو basically میں دیو سے ہی پاس آؤٹ ہوں یہ basically آپ لوگ کا 50% reservation ہے آپ دوبارے سنو 50% reservation یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا جو بچے ڈیو سے ہیں تو ان کی 50% seat ہوتی ہے ٹھیک اگر آپ 9 کر ہوگئے تو 9 کے بعد کچھ نہیں پوچھے گا لیکن یہاں پوچھے گا آپ 2023 میں پاس آؤٹ ہوں میں ٹھیک یہاں پہ کولیج کا نیم پوچھے گا کی آپ کا کولیج کا نیم تا میرا دیکھو بھائی کولیج کا نیم تھا ڈیپارٹمنٹ نہیں تھا اگر آپ کو کولیج ملا ہے تو کولیج ہی فلک کرنا ٹھیک میرا جو کولیج میرا پوری ڈیٹیل کے ساتھ اور یہاں پہ اور یہاں پہ پوچھے گا وارڈ کوٹا سے بلوم کرتے ہو تو میں بیسکلی وارڈ کوٹا سے نہیں ہوں اگر آپ کرتے ہو تو یس کر سکتے ہو پھر یہاں پہ آپ لوگ کی جو فیملی ڈیٹیل ہے وہ پوچھے گا فادر کا اوکیپیشن مدر اوکیپیشن بیسکلی مدر اوکیپیشن میں آپ کو جو فیل کرنا ہے وہ فیل کر سکتے ہو تو یہاں پہ تو مجھے option نہیں مل ہے ہم میکر فادر کو اوکیپیشن ہے اب گائز یہاں پہ پوچھے گا پی ڈیٹیگری سے بلوم کرتے ہو یس کر دینا آدھر وائز نو کر دینا میں نو ٹی دونوں کے اندر چیل ڈیٹیل بھی بلوم نہیں کرتا سی ڈی 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 نے history owners کے اندر admission لے لیا mA history کے اندر admission لیا اس کی فیسے کورس کی 20,000 روپے اب آپ admission due سے cancel کروا رہے ہو تو وہاں پہ 20,000 روپے آپ کے جو refund ہوگی وہ اسی account پہ ہوتی ہے transfer refund ہوتی ہے تو یہ چیز آپ کو دھیان نہیں ہے یہ future کے لیے ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اسے بہت carefully fill کرنا ٹھیک ہے تو یہاں میں fill کر لیتا ہوں آپ لوگ اپنا بھی دے سکتے ہو otherwise guardian کبھی یہاں پہ fill کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہاں پہ 7 next پہ کلک کر دینا تو یہاں پہ update details آ رہی ہے آپ لوگ کر سکتے ہو میں proceed to next پہ کلک کر دیتا ہوں اب basically یہاں پہ یہ پوچھ رہا ہے if you wish to apply sports supermassive quota کے لیے اگر apply کرنا چاہتے ہو تو کر سکتے ہو otherwise میں یہاں نہیں کرنا چاہتا proceed کر دوں ہاں یہاں پہ basically کیا پوچھ رہا ہے ABC ID اچھا basically یہاں پہ ABC ID اگر آپ نے نہیں بنائی ہے تو آپ لوگ ABC ID بنا سکتے ہو ABC ID بہت زیادہ important ہے اور باقی میں نے ABC ID کیسے بناتے ڈیو کی میں نے particular ویڈیو بنا رکھی ABC ID کیسے بنتی ہے تو یہاں پہ ڈیو والے بچوں نے تو میں بھی سب نہیں بنا رکھی ہوگی تو میں اپنے یہاں ABC ID کو fill کر دیتا ہوں basically یہ ABC ID جو ہے credit system ہے اس کی ٹھیک ہے آپ لوگ fill کر لو تو یہاں میں ABC ID fill کر دیتا ہوں تو basically یہاں پہ دوبارہ سے آپ لوگ کو update کرنے کو بولے گا تو ہاں proceed کر دوں گا آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ ساری detail آپ مانگ رہا ہے آپ لوگ کو فوٹو مانگ رہا ہے جو دس سے لے کے پانسو کے بیچ ہونی چاہیے یہاں پہ اگر ہم پڑھ لیں انسٹرکشن میں کیا چیزیں ہیں انسٹرکشن اپ لوڈ ایمیج آپ کو کرنی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ انہوں نے یہ جے پی جی فورمیٹ میں ہو سکتا ہے اور یہاں پہ انہوں نے کے بی کے سائز بتا رہا ہے تو basically یہاں پہ فوٹو آپ کو دس سے پانسو کے بیچ ہونی چاہیے signature آپ کو دس سے پانسو کے بیچ ہونا چاہیے اگر آپ کو دس سے پانسو کے بیچ ہونا چاہیے آپ جا کر ایڈمیٹ کا مطلب سوری ریزلٹ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو ڈیٹ او برث یہاں پہ میں ڈاؤنلوڈ کر لیتا ہوں کلاس تینٹ کی مارک شیٹ آپ لوگ کو لگانی پڑے گی اگر آپ لگا سکتے ہو کیونکہ وہ ڈیٹ او برث کے انڈکیٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ select فائل کر کے لگا سکتے ہو تو میں کلک کر لیتا ہوں سب کی لگا دیتا ہوں فائل یہاں پر اب یہ سب سے important part ہے جیسے ہی میں وہ document submit کرتا ہوں یہاں پہ click کرنے کو بولے گا یہاں پہ ہم پڑھ لیتے ہیں انہوں نے یہ کہا ہے یہ last step ہے important step ہے آپ لوگ ensure کر لو آپ یہ detail correct ہے modification نہیں ہوگا بعد میں یہ چیز آپ کو دھیان لکھنی ہے click and confirm لوگ آپ لوگ کر سکتے ہو اگر آپ کی details چاہیے ہیں اگر آپ ensure نہیں ہو آپ لوگ cancel کر کے دوبارے سے چیزیں review کر سکتے ہو باقی یہاں انہوں نے یہ لکھائی کہ یہ incorrect یا any detail آپ incorrect دیکھ رہے ہو یہ آپ کی ہی اوپر ذمہ داری ہے accountability آپ کی ہے تو یہاں میں جو ہے confirming لوگ پر click کر دیتا ہوں یہاں پر basically بہت important چیزیں آنے والی ہیں ہماری جو ابھی تھی وہ profile update تھی یہاں پر اب آئے گا select the program کے نامے select the program you want to apply basically آپ کس program کے لیے اندر apply کرنا چاہتے ہو تو basically یہاں پر ایک ہی option ہے میں نے paper ہی political science کے دیتا ہے ایک ہی option ہے بھائی اس سے زیادہ یہاں دینی رکھا تو یہاں میں political science select کر لوں ہوا ٹھیک ہے اور کوئی option نہیں ہے نا یہاں پہ guys دیکھو میں نے یہاں پہ b.a.owners political science select کرا اب یہاں پہ پوچھے گا select applicable eligibility criteria آپ لوگ یہاں پر eligibility criteria select کرو گے آپ کہاں سے belong کرتے ہو آپ نے bachelor degree ڈیو سے کری ہے bachelor degree کہیں سے کسی ادھر یونیورسٹی سے کریے یا master degree کسی ادھر یونیورسٹی سے کریے اور اگر آپ نے b.a.owners political science یونیورسٹی آف ڈیو سے کریے تو آپ لوگ second a پہ کلک کرو گے اگر باہر سے کری ہے bachelor of arts یعنی b.h.u سے کریے جینیو سے کریے مطلب جینیو میں تو ہوتی نہیں ہے بی اے مطلب آپ نے امیٹکر یونیورسٹی سے کریے مطلب ڈیو کے باہر سے کریے تو آپ لوگ یہ والی select کرو گے یہاں پہ یہ بھی چیز آپ کو دھیانک نہیں ہے اگر آپ نے ڈیو سے کوئی دوسرا course کرا ہے تب بھی یہی select کرو گے آپ لوگ دوسرے course کے بچے ہو master والے یہ کلک کریں گے bachelor of honors اگر آپ نے b.a.owners political science صرف ڈیو سے کرا ہے تو آپ ڈوے کرو گے جس میں آپ کا 50% کا reservation لیتا ہے 50% reservation کا مطلب یہ ہے کہ آدھی سیٹوں پہ ڈیو کے بچے ہوں گے اور آدھی سیٹوں پہ ایک normal students کو لیا جائے گا یہ eligibility criteria اگر آپ bulletin پڑھو گے جو میں نے particular subject wise eligibility criteria بتا رکھا اس میں check out کر سکتے ہو یہاں پہ یہ چیز دھیان لکھ نہیں تو میں b.a.owners political science یہاں پہ بہت اچھی سی چیز آپ کو دھیان لکھ نہیں ہے یہاں پہ آپ کی ساری چیز آ جائیں گے یہاں پہ پوچھے گا department of political science آپ لوگ کونسی preference کندھا رکھنا چاہتے ہو 13 نمبر پر 1 نمبر پر بھائی میں تو 1 نمبر پر رکھوں گا پھر اس کے بعد ہندو کولیج میں رکھوں گا بھائی 2 نمبر پر ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے آتما رام سناتندھر میں نہیں اس کے بعد میں کروری مل کولیج رکھوں گا بھائی 3 نمبر preference میں ٹھیک ہے آپ لوگ check out کر سکتے ہو اس طریقے سے میری ترے fill کر سکتے ہو آتما رام سناتندھر میں کولیج میں 4th نمبر کی preference پر رکھتا ہوں اور ڈیواتی کولیج کو اگر آپ کو آیا ہے اگر آپ eligible نہیں آپ کو نہیں آسکتا ٹھیک ہے تو اس طریقے ساپ کی preference شو کر دے دوبارس آپ نے کیسے preference کو fill کر رکھا ہے آپ نے بیسکلی کیسے set up کر رکھا ہے یہاں پہ آپ لوگ کو دکھا دوں بی اے پروگرام یہاں پہ پروگرام ایمی پولٹیکل سائنس اسٹیٹس یہاں پہ نوٹ پیل لکھا بھی بیسکلی میں نے سمیٹ نہیں کر تو یہاں پہ eligibility criteria بتا دے گا پھر آپ لوگ کو یہاں پہ بتا دے گا ہندو رام جرس یہاں پہ کلک کر دوں میں ٹھیک ہے میری جو ہے پوچھ رہا ہے تو یہاں پہ qualifying سو کھر رہا ہے پروگرام پوچھے گا کہ آپ نے یہاں سے کیا کر تو میں تو بھائی دیو سے جو کھرا ہے وہ political science ہے bachelor of arts for honors political science یہاں پہ division کون سے دیویزن first second third to میری جو تھی first division تھی میری ٹکے تو یہاں پہ first division آپ لوگ فل سٹیٹ ان یونیورسیٹی سٹیویٹی ٹھیک ہے تو یہاں پہ بیسکلی آپ لوگ فل کر سکتے ہو میری جو تھی دلی میں ہے ڈیو اور pin code آپ لوگ کو فل کر دینا ہے pin code میں فل کر دی رہا ہوں ٹھیک ہے تو بیسکلی یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے اس تو گائز یہاں پہ جب میں next پہ کلک کرتا ہوں یہاں پہ جو میں نے already photo دے رہی تھی وہ آگئی signature آگیا ہے result آ چکا ہے یہاں پہ date of birth class 10 migration site آپ سبھی لوگ کے پاس ہوگا تو لگا دو یہاں پر ٹھیک ہے اور یہاں پہ undertaking بھی لگا سکتے آگے pwbd پہ رہنے والی ہے اس طریقے سا آپ form fill up میں پورا procedure بتا دیا کچھ غلطی مت کر فرم کے اندر ھیک migration نہیں آیا تو undertaking اگر آپ کوئی query ہے یا ایک اور migration بتا دو کیسے undertaking ہے تو آپ لوگ مجھ سے contact کر سکتے ہو یا next video چاہیے تو آپ لوگ بتا سکتے ہو اس طریقے سے آپ لوگ فون fill up ہو گا باقی اگر آپ query ہے تو مجھ سے انشتگرام پر پوچ سکتے انشتائی گا لنک میں نے ڈسکیشن میں دے